ان کو دو لاکھ روپے دیا گیا ہے نکاح کرنے کے لیے لڑکا خود بتا کے گیا ہے اور جو ہمارے آئیو ہیں ان کو بھی دو لاکھ روپے دیا گیا ہے جب بھی جو بھی تک یہ لوگ گرستان نیو ہیں تو دو لاکھ روپے جس کو نظر آرہا تو وہ کیا دیکھیں دوسری بھائی یہ کہ جس طرح وہ خاتون بریانی کھاتے ہوئے رو رہی ہے اس کا دکھ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی جو ہے وہ رو رہی ہے بچاری اور ساتھ بریانی بھی چسکے لے کے کھائی جاری آپ کیا ساتھ دیکھیں کہ بیٹا ہمارے گھر آیا ہے ماں بریانی کھا رہی ہے چمچو سے اتنا ہوش ہے کہ ہم نے ویڈیو بنانی ہے جی اسلام علیکم بھین کیا حال ہے آپ کے جی والیکم اسلام بھائی کیسے آپ دیکھیں جی جی اللہ کا شکر آج ویڈیوز آپ نے جو بھیجی تھی وہ دیکھی میں نے اور جو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں بتانا چاہ رہے ہیں مطلب سوفٹ کارنل لینا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں کہا کہ جناب امہ حبیبہ کی جو والدہ ہیں وہ بڑی خوش ہیں اس رشتے سے تو کیا کرنا چاہیں گے آپ دیکھیں بھائی یہ اس میں کوئی بھی ستائی نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں بلکل پوش نہیں ہوں انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے میرے شہر نے اور انہوں نے مل کے دھوکہ انہوں نے یہ کیا ہے مطلب میں خوش اس بات پہ کی انہوں نے بولا تھا کہ میرا بیٹا آئے گا میرے شہر کو بھی بتا دیا تھا مجھے بھی بطایا تھا تو میں نے ان کی بات پہ بھروسہ نکیا تھا میں نے کہا شہید یہ جھوڑ بولے یہ تھوڑی آنگے میرے شہر بہرف کے بارے نہیں ہے اس لڑکے کو لے کے آیا ہے اس لڑکے کو لے کے آیا ہے میں خوش اس بات پہ ہو رہی تھی کہ یہ لوگ گرفتاری دیں گے یہ لڑکا گرفتاری دے گا ان کی والدہ نے بولا تھا ایک دفعہ میرے بیٹے سے ملنے میرے شوہر سے یہ بات ہوئی تھی مجھے بھی کہہ رہی تھی بہت زیادہ رو رہی تھی آپ گرفتار مکرانے ایک دفعہ آپ ملنے تو میں خوشی اسی بات پہ تھی یہ کوٹ جائے گا ملہب اپنی گرفتاری دے گا یہ کوٹ جائے گا وہاں پہ وکیل کرے گا اپنے یہ کیس لڑیں گے میں اس بات پہ خوش تھی اور جو یہ لوگ سامنے آ جائیں گے سامنے آ کے کیس لڑیں گے میں اس بات پہ خوش تھی میں اس بات پہ خوش تھی ٹکے ہم غازی نہ ماتا رہی یہ تب جھوٹ ہے اور میرے پین لوگوں نے پروف یہ جمع دیا مجھے نہیں پتا تھا یہ لوگ یہ ریکارڈن کر رہے ہیں یہ ریکارڈن کریں گے اور مجھے اس بات نہیں پتہ تھا اور آپ اس میں دیکھ گی رہوں گے میرے شوہر ان کو آئی سا ہی سا کچھ کہہ رہے ہیں اور میرے شوہر ان سے پہلے ایسے ہی بات کر رہے ہیں اور جب مجھ سے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے آواز اوپن کر رہے ریکارڈنگ کر کے جو ہے انہوں نے یہ پروف رکھا ہوا ہے اور انہوں نے یہ مجھے ملت بھی دی جائے تاکہ یہ خموش ہو جائے لیکن وہ خموش ہونے والی نہیں ہوں اور یہ جھوٹ ہے اور جو ہے میں اس بات پر خوش بلکل نہیں ہوں میں اس بات پر خوش ہوں تاکہ یہ لوگ جو میں ملت گرفتاری دیں گے عدالت آئیں گے کیے سرے جی اچھا ایک اور بات بہن یہ جو ویڈیو آپ نے بھیجی اس میں ایک اور چیزیں بڑی جہاں واضح نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ ان کی جو وہ خاتون ہیں وہ خود اعتراف کر رہی ہیں کہ بچی کو بریانی بولنا بھی نہیں آتا جی وہ خود وہ اگر دیکھیں بریانی نہیں کھا رہی ہوگی سب سے بڑی بات یہ آپ دیکھیں کہ سے کھاری بulators سے بیٹھتے دوسری بات یہ کہ میری بیٹی کو بریانی بولنا نہیں آتا بولتی دیلیانی بولتی ہے اور سیوان اپ کو سیوان پپ بولتی ہے اور ہوسپٹل ہوگ کو ہوسپٹل بولتی ہے ہوسپٹل ا Webster احسے کر کے بولتی ہے تو میری بیٹی کو بولنا نہیں آتا میری بیٹی منڈر ہے میری بیٹی بھولتی ہے اور یہ پورا یہ گھنگ ہے لیکن میرے شوہر اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہیں وہ جاتھ رکھے ہیں اور میرے شوہر نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا انہوں نے بھی دھوکہ کیا دس لاکھ رپے کے لالت میں وہ لوگ چلے گا اچھا بھائی ایک بات میں نے اور بتانے کی انہوں نے ایک اور ویڈیو حبیبہ کی بھیجی تھی مجھے اسی طرح جو یہ لوگ بول ہے بھوت آگئے بچی میں وہ بھی انہوں نے مجھے ڈرانے کے لیے ہی بھیجی تھی اور یہ ویڈیو آج میرے پاس نہیں ہوتی یہ ویڈیو میں نے جلدی جلدی سیف کر کے اپنے بہنوں کے نمبر پر دے جی ہے یہ ویڈیو میرے پاس بچی ہے ورنہ یہ لوگ یہ سمجھے کہ ویڈیو میں نے دیکھ لی ہے یہ ویڈیو ایک ثبوت میرے پاس رہ جاتا ورنہ انہوں نے یہ دیکھیں کہ بچی کے اوپر وہ یہ عورت جو بریانی کھا رہی ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے یہ لڑکا بھی مار رہے ہیں بچی کو ملکے آپ یہ سوچے بچی کے ساتھ یہ لوگ اتنا بورا یہ تر رہے ہیں تو یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں جس طرح یہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو بھیج رہے ہیں مجھے تو پتا نہیں تھا یہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ بچی کے ساتھ کنوں نے کیا کیا ہوگا آپ سوچیں اس بات جی اور دوسری بات ایک اور چیز جو اس میں ہے آپ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدالت میں یہ ویڈیوز وغیرہ ان کی کوئی احسیت نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی آپ نے سب سے زیادہ فوکس رکھنا ہے اس کے میڈیکل پر ہائی اب میڈیکل کا ہی انتظار ہو رہا ہے اگر انہوں نے میڈیکل غلط بنوایا میری بیٹی کیونکہ سولہ سال تو ہماری شادی کو ہو گئے تو حبیبہ یہ کہہ رہی تھی میری سترہ سال عمر آئے گی لیکن حبیبہ جو ہے حبیبہ میری چود میں سال میں چل رہی ہے اور جو ہے مطبع تیرہ سال کیوں کے چود میں چل رہی ہے اور دو ہزار ساتھ میں ہماری شادیویٹی یہ سترہ سال کی کیسے ہو جائے گی اور ہمارے نویر کا یہ بولا بکیر یہ کہہ رہے ہیں میں اس عمر کو چیلنج کروں گا اگر انہوں نے غلط عمر بنوای ہوئی تو میں چیلنج کروں گا اور میری بیٹی بہت چھوٹی ہے تم عمر ہے اس کو بولنا بھی نہیں آتا ہے اور مطبع ان کے پاہ والی صاحب یہ لوگ کچھ بھی بولیں لیکن وہ بچی ہے بچی ہی رہے گی بچی بہت چھوٹی ہے چور دنے سال میں چل رہی ہے میری بات آپ ذرا غور سے سنیں ٹھیک ہے ایک تو ان ویڈیو سے کوئی فرق نہیں پڑتا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے نا وہ سب سے پہلے آپ کا جو میڈیکل ہے اس کو آپ فوکس کریں انشاءاللہ اور اس وقت جو سب سے بڑی مثال ہے کیس کی دعا ذہرہ اور ایون کے سٹریم میڈیا پہ بھی انہوں نے ہائلائٹ کر دیا کہ بچی جو ہے وہ ستارہ اٹھارہ سال کی ہے اس کے باوجود یہ چیلنج کیا گیا اور پھر جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے آئے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسری بار یہ ہے کہ اتنی جو مائنر بچی ہے چھوٹی ہے جو بریانی بھی سی طرح نہیں بول سکتی سیون اب بھی نہیں بول سکتی تو اس کے بیان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی ایک سو چون سٹھ ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے بڑی بات جو حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بچی جا کے نکاح کے لیے وہاں گئی ہے اور اس نے بیان دیا ہے تو وہاں پہ جو سننے والے تھے ان کو اس چیز کئی سمجھ نہیں آئی ان کو دو لاکھ روپے دیا گیا ہے نکاح کرنے کے لیے لڑکا خود بتا کے گیا ہے اور جو ہمارے آئیو ہیں ان کو بھی دو لاکھ روپے دیا گیا ہے جب بھی جو بھی تک یہ لوگ گرستان نیو ہیں تو دو لاکھ روپے جس کو نظر آرہا تو وہ کیا دیکھیں گے دو لاکھ روپے میں نکاح کروایا ہے جی جی ابھی جو ہمیں مزید انفرمیشن ملی ہے وہ مجھے لگتا ہے لاہور موپ کر گئے ہیں اسلام آباد سے پنڈی سے جی جی یہ لو لاہور میں وہیں تو بچی کا نکاح کی ہے جی جی اب اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ لاہور کے حوالے سے جو بھی ہوا مسئلہ تو آپ مجھے بتائیے گا انشاءاللہ فری آف کاؤس یہ آپ کو وکیل کر کے دیں گے ہم لاہور سے ٹھیک ہے جی بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا ہوں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا اور حمد نہیں ہارنی اللہ بہتر کرے گا تو سب سے پہلے میڈیکل اور اس کے بعد انشاءاللہ جو بچی بیان دے گی بعد میں کیونکہ اس کا بیان تو بعد میں ہی بنے گا دو تین سال کے بعد ہی اس کے بعد بنے گا کہ جب تک وہ ہوشوہ آباس میں نہیں آتی یا ایک ٹرومہ میں گئی ہوئی یا ماں سے نکلتی نہیں ہے بھائی وہ بہت زیادہ بیمار ہے بہت زیادہ بیمار ہے اندر سے وہ صحیح نہیں ہے زینی عزیت میں ہے وہ بہت زیادہ کیونکہ ابھی تو ان کے پاپا سے بات نہیں کروائی جاری پہلے بات کروائی دی ابھی میڈم شہدہ رضا نے ان کی بات بند کروا دیئے اور میری بھی بات کروانی بند کروا دیئے مجھ سے تو بات خیر ہوئی نجری جو ملاقات ہو رہی ہے ہو رہی ہے اور بات نہیں ہو رہی اور میرے شور مجھ سے زمان لگا رہے ہیں بولا ہے تم وہاں نشہ پہنچا رہی ہو مطلب شہرٹر رہوں والے بیلے شہرٹر رہوں والے بیلے بیٹھے ہوئے نا وہ آپ کو ہاتھ چیز کی اجازت دے رہے ہیں ہمیں تو ملنے کی اتنی مشکل سے اجازت ملتی ہے کہ پہلے تمام ڈاکومنٹ سم جمع کرواتے ہیں یقین کہ بھائی وہاں تو چڑیا بھی پرنی مار سکتی اتنی مشکل ہے وہاں پہ ملنا بچی سے باقی ان ویڈیوز کی کوئی اہمیت نہیں ہے بہن ان کو آپ چھوڑ دیں دوسری بھائی یہ کہ جس طرح وہ خاتون بریانی کھاتے ہوئے رو رہی ہے اس کا دکھ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی رو رہی یا بچاری اور ساتھ بریانی بھی چسکے لے کے اور ویڈیو بنا کے یہ کس کام میں استعمال کرنی ہے بھائی ان عورتوں نے ایک بندہ پنڈی میں اس کا انتقان ہو گیا سچ سے گرا تھا اس کی بہن کی اس لڑکے آدمی سے دوستی جو اس کے تین بچے تھے اس سے دوستی جو اس کے تین بچے تھے اس کا پانچ لاک روپے کھا دیا تو وہ بتا رہے تھے کہہ رہے ہیں یہ لوگ اسی طرح سب کی ریکارڈنگ کرتے ہیں یہ لوگ پیسے نکلواتے ہیں تو انہوں نے آپ یہ سوچے کہ انہوں نے میری بیٹی کو کس طرح بلیک میل کیا ہوگا یہ لوگ جو میری یہ ویڈیو بناتے ہیں حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے جو میں ہس رہی ہوں اس بات پہ میں نہیں ہس رہی دوسری بات پہ ہس رہی ہوں تو اس نے مجھے بلیک میل کریں یہ لوگ انہوں نے میری بیٹی کا کیا حال کیا ہوگا آپ یہ سوچ جی جی بلکل ایسا ہی ہے اور انشاءاللہ ان سب کو انبلوک کریں میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کوئی نئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے کال پہ بات کروں گا بھین میں ٹھیک ہے چلے ٹھیک مرحبا السلام علیکم کیسے لی بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے سب جھوٹ ہیں میرے شہر ان کے ساتھ ملے ہوئے اور جب آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے شہر جو ہیں ان کے کان میں کچھ بول رہے ہیں آہستہ سے بول رہے ہیں پھر ہینٹری نکال کے مجھ سے بات کروا رہے ہیں تو میرے شہر برف کے بہانے باہر گئے تھے اس لڑکے کو گھر میں لے کر آئے گھر میں لانے کے بعد انہوں نے جو ہے مجھ سے بریانی بنوائی ہے شیرکورما بنوائی ہے یہ خود بات کر رہے ہیں ان کی والدہ نے بولا تھا عدالت جانے سے پہلے گرفتاری دینے سے پہلے ایک دفعہ آپ میرے بیٹے سے مل لیں تو ہم نے کہا میرے شہر نے بولا ٹھیک ہے آپ ملیں تو میں نے بھی ان کو بولا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اس لڑکے سے ہم لوگ ملیں انہوں نے یہ بولا تھا ہم گرفتاری دیں گے انہوں نے گرفتاری نہیں دی انہوں نے یہ میری ریکارڈنگ کری ریکارڈنگ کرنے کے بعد اب انہوں نے یہ ویڈیو مجھے بھیجی ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے سب یہ جھوٹ ہے میں بس اس بات پہ خوش ہو رہی تھی کہ یہ اب گرفتاری دیں گے عدالت میں آنگے عدالت میں آگے یہ لوگ کیس لڑیں گے چلو سامنے آ رہے ہیں میں اس بات پہ خوش ہو رہی تھی اس میں کوئی سچائی نہیں نہ میں صلح کی طرف ہوں نہ میں صلح کی طرف تھی اور نہ میں صلح کروں گی میری بیٹی بہت کم عمر ہے میری بیٹی تیرہ سال کی ہے میری حبیبہ بہت چھوٹی ہے اور انہوں نے میری بیٹی اغواہ کری اگواہ کر کے لے کے گئے اس میں میرے شوہر بھی شامل ہیں میرے شوہر نے دس لاکھ روپے ان سے کھا چکے ہیں لے کے ان کے ساتھ شامل ہیں ان کے سپورٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں شروع دن سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں نے آپ لوگ سے کوئی بات نہیں چھپائی کوئی جھوٹ نہیں بولا جو بھی ہے وہ حقیقت ہے وہ سب آپ لوگ کے سامنے ہیں اب یہ لوگ یہ ویڈیو لا کے سامنے رکھ رہے ہیں اور مجھے خموش کرانے کی کوشش کرنے میں خموش ہونے والی نہیں ہوں میں صرف اس وجہ سے خوش تھی یہ لوگ عدالت میں آئیں گے عدالت میں آکے کیس لڑیں گے اس وجہ سے میں خوش ہو رہی تھی اور ان کی والدہ بہت رو رہی تھی ان پر مجھے ترس آیا تھا مجھے بہت دکھوا تھا کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں اور جو ہے مجھے تکلیف ہوئی تھی میں اللہ سے ڈر رہی تھی اور اس کے بعد میں نے خود پولیس کو فون کیا ہے جب دوسری دفعہ یہ لڑکا ہے میں نے خود پولیس کو فون کیا آئیو کو فون کیا ہمارے وکیل کو فون کیا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں سب جھوٹ ہیں اور یہ لوگ مجھے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خموش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں خموش نہیں ہوگی اس میں میرے شوہر بھی شامل ہیں اور کچھ لوگ اور شامل ہیں میں ابھی ان کا نام نہیں لوں گی ٹائم آنے پہ میں ان کا سامنے نام لوں گی